تو میں ایک چیز بول رہا تھا ابھی باندھ کرنے سے پہلے میں بول ہی دیتا ہوں آپ لوگ اس کو بنائیں وہ ہے گینگرین کے بارے میں گینگرین کہاں ہوتی ہے جہاں انتہائی سردی ہوتی ہے تخدیر کا عمل بارد ہو جائے تو اس جگہ کو آپ جب گرم کریں گے تو وہ جو سیل ڈیڈ ہو چکے ہیں وہ پس بان کے خارج ہوگے کبھی گبرانہ نہیں یہ دیکھ رہا نہیں کہ یہ پس بان رہی ہے اس کے لیے ایک سادہ سا عمل بتاتا ہوں آپ کو اگر گائے کا گھی ملے تو بہتر ہے اگر گائے کا گھی نہیں ملتا تو روگنے کنجد ہو جائے روگنے سمسن کہتے ہیں اسے روگنے کنجد بھی کہتے ہیں اور تلوں کا تیل بھی کہتے ہیں میں نے چار نام بول دیئے جو آپ کو یاد رہے جو وہ بہتر ہے ایک کلو تیل میں با سٹھ گرام آپ نے گندک ڈالنی ہے اور اس کا ٹمپریچر اتنا رکھنا ہے کہ تیل میں جوش نہ آئے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ گندک سلفر اس میں حال ہو جائے گی یہ آپ کے پاس بہترین سلفر کا تیل ہے یہ بہترین گندک ہے جو آپ کے جسم کا حصہ بنے گی اور اس کو ختم کر دے گی گینگرین کو کھانے کے لیے بھی پانچ کترے صبح شام دیں اور لگانے کے لیے لگا کر اس سے اوپر گاز رکھیں اور گرمیش دیں اس کو پندرہ منٹ انشاءاللہ وہ جو سل اس کے ڈیڈ ہو چکے ہیں وہ اسی وقت پاس بان کے گر جائیں گے نیا نیچے سے گوست پیدا ہونے شروع ہو جائے گا مہربانی شکریہ نواز باشید